الیکشن کمیشن نے اپنے ارگومنٹس کنکلوڈ کر لی ہے کل ہماری انشاءاللہ گزارشات ہوگی ہمیں آل دو عدلیہ کا بڑا احترام ہے عدلیہ پہ بہت اعتماد بھی ہے اور ہم عدلیہ سے اتنی ہم امید رکھے ہوئے انصاب کی جتنے کہ عدلیہ سے ایک رکھنے چاہیے ہم امید پھر بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاب کا ترازو ہمارے لیے ایک جسہ ہوگا جتنے بھی طاقتور حلقے ہیں بڑے عرصہ سے ہم ایک فکس میج کا سامنا کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت یا تو انڈرگراؤنے یا جیلوں میں ہیں اور بغیر جرم کے بغیر ثبوتوں کے ایک لیڈر کو تقریباً دس بارہ مرتبہ اٹھا کر کے بار بار جیلوں میں رکھا جاتا ہے عدلیہ کے سامنے ہم اپنے بنیادی حقوق کی پامالی بارہا عدالت کے سامنے لا چکے ہیں کبھی کبھار خاطر خواہ ریلیو بھی ملا ہے لیکن اس مرتبہ جو بھلے کا نشان ہے یہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے یہ پاکستان کے پچیس کروڑ عوام کے بنیادی حقوقوں کا مسئلہ ہے بھلا پاکستان کی عوام کی امونگو کی ترجمان ہے یہ ایک پولیٹیکل پروسس جو ہمارا آئینی طریقہ کار ہے جمہوریت جو اس ملک کا مقدر ہے جو اس ملک کا آئینی تقاضہ ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان ہو ہر پولیٹیکل پارٹی کا پہچان اس کے نشان سے ہوتا ہے جیسے بھی ہے ہم نے بہترین الیکشن کروائے تھے ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹی میں کسی نیا سے الیکشن نہیں کروائے کبھی بھی نہیں کروائے جس طرح پاکستان تحریک انصاب نے کروائے تھے لیکن الیکشن کمیشن کے پاس دو چشمیں ہیں ایک ہو جس چشمہ لگا کر کے ایک سو پچتر پارٹی اس کو دیکھا جاتا ہے اور دوسرا ہو جس سے پی ٹی آئی کے الیکشن کو دیکھا گیا ہے انیس سو ساٹھ سے جو قانون چلا آ رہا ہے ہر پارٹی نے جو الیکشن کرائے کبھی کسی پارٹی کا سمبل اس گراؤنڈ پہ نہیں ویڈرا کیا گیا لیا گیا کبھی الیکشن کمیشن نے اسی جذبے کے ساتھ بڑے وکیلوں کو انگیج کرا کر کہ سپریم کورٹ نہیں لیا جس طرح سے ہمارے خلاف لاتا ہے یہ سپریم کورٹ سے ہمارا ہمیشہ تقاضہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ڈارکشن دی جائے کہ فری این فیر این ٹرانسپرنٹ الیکشن کرائے ایسے سرکمسٹانسز میں آٹھ فروری کے لیے اگر ہزار بھی آرڈر موجودوں کے الیکشن ہو الیکشن فری فیر این ٹرانسپرنٹ نہیں ہوئے اور اس میں سے سب سے پپولر پارٹی کو اگر آؤٹ کیا گیا دنیا کبھی آپ کی الیکشن کو نہیں مانے گی آپ کے جمہوریت کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی آپ کے آنے والے لوگوں کو کبھی کوئی نہیں مانے گا دو سو ستائیس پارٹی ریزرو سیٹ میں سے اگر بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نکالو گے آٹھ سو ساٹھ سیٹوں پہ الیکشن کرانے کے وقت اگر آپ ایک میجر پولیٹیکل پارٹی سے ہم نے جو ٹکٹ ایشو کر لیے آٹھ سو پچاس میں سے آٹھ سو پینتی سیٹوں کو ہم نے الیکشن کے لیے ٹکٹ ایشو کر دیے اگر اتنے لوگوں کو آپ انڈیپنڈنٹ کروائیں گے تو آپ جمہوریت کا کوئی خیر نہیں کر رہے آپ جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ سے آخری وقت میں پھر بھی ہمیں امید ہے سپریم کورٹ کے جیسے بھی ابزرویشن ہو لیکن سپریم کورٹ کے آئینی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کی اور اس بینچ سے ہمیں بہت بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ سپریم کورٹ ہر سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے انشاءاللہ جمہوریت کا بچاؤ کرے گی جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی اس پراسس کو روکنے نہیں دے گی اور اس پراسس میں سب کو مساوی مقاب پر راہم کرے گی اور انشاءاللہ ہمارا بلے کو بحال رکھے گی سر حیر شرعہ یہ بتائیے کہ قاضی فائز حصہ نے آرٹیکل سیمٹین و پرانٹی فائیو کا ذکر دیا رائٹی گورٹ اور اکوال اپنٹی نے دیکھا وہ تو انسانی ہنگوریت کی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھو ہم آرٹیکل سیونٹین پہ ہم ہی ریلائے کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کا بارے میں سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹی اگزیسٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اس کے پاس سمبل ہو اور پولیٹیکل پارٹی کی اگزیسٹ ان سمجھا جائے گا اگر اس کے پاس نشان نہیں ہے اور وہ پارٹی ایلکشن میں اپنے کنڈیڈیٹ نہیں اتار سکتی سپریم کورٹ نے بارہا ایک سے زیادہ مرتبہ چاہے وہ کینٹونمنٹ کے ایلکشن ہو چاہے لوکل گورنمنٹ کے ایلکشن تھے چاہے نیشنل ایلکشن تھے چاہے وہ پروینشن ایلکشن تھے جب بھی جب بھی اور جب جب ان کو غیر سیاسی بنیادوں پر کرایا گیا ایون لا کو ڈیکلیئر کرایا سپریم کورٹ نے کہ یہ انکنسٹیچوشنل ہیں جس میں یہ کوشش کی گئی کہ پولٹیکل پارٹی کے پاس اس کا نشان نہیں ہوگا اور پولٹیکل بیسز پر ایلکشن نہیں ہوں گے پولٹیکل پروسس لازم ہے اور انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ انشور کرائے دیکھیں ہم نے ورکروں سپورٹروں کو کیا اور اپنے جو لیڈرشپ ہیں ان کو بھی سارے ایشو کر لیے اور انشاءاللہ پول پارٹیسپیٹ کرے گی اور یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی یہ ہر کوشش کر رہے ہیں اور خاص کا راؤٹ آف کریز بھی جا رہے ہیں یہ ایمپائر کو ساتھ ملا کے جا رہے ہیں لیکن آٹھ فروری کا دن قریب انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی یہ دیکھ لیں دیکھیں ہمارے پاس بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ پراسس ہم نے ایڈابٹ کیا کسی پارٹی نے نہیں ایڈابٹ کیا کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے دیکھو ہمارے تب سچویشن میں گزر رہے ہیں ہم نے بہترین پیسے لیں کی انشاءاللہ تعالی سب کو اکوموڈیٹ کیا ہے دیکھو اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بلہ لے لو اور اسی طریقے سے الیکشن کرا لوگیں تو اس قسم کے سنیٹر آپ خامخالے کی آئیں گے جو کبھی ریزولوشن دے دیتے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کراؤ اور کبھی ریزولوشن ایسے پاس کراتے ہیں یہ ان کی ضمیر کی آواز نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے ان سے دروائے جارہا ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کو ٹیکنیکل گنیادوں پر ناک اوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا آج شکر محمود نے ٹویٹ کیا اور دستبردار ہو گئے الیکشن سے اور فردوشن نکوی کو بھی ٹکنی جاری کیا گیا اس حوالے سے آپ بتائیے گا دیکھو وہ پارٹی کی ایک پالیسی ہے کس کو ٹکٹ ایشو کرنا ہے کس کو نہیں ایشو کرنا ہے سارے پروسس کو دیکھتے ہیں اور وہ سارے ہمارے ساتھ انبورڈ ہیں پارٹی کو ٹکٹ نہ دینا یہ پارٹی کا استقاق ہے اور پولٹیکل جتنے بھی ہماری وہ ہے ورکر ہیں یا جتنے کینڈی ریٹ تھے اسپائرنٹ تھے جنہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا جن کو ٹکٹ نہیں ملے ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو ہم ٹکٹ ایشو کر چکے کن کینڈی ریٹ کو آپ سپورٹ کرے اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ اس کے مقابلے میں یا تو ویڈرا ہوں گے یا آپ نے کمپین جو ہے وہ پوسپون کر کہ ہمارے کنڈی ریٹوں کا انشاء اللہ تعالی سپورٹ کریں گے تو یہ ہوتا رہتا ہے وہ ہمارا پارٹ ہے وہ بھی رگاڑت ہے میں سمجھتا ہوں میں نے مجھے تو ذاتی طور پر دونوں جج سائبان کی استفاہ پر افسوس ہوا ہے اور اجازال اکسس بڑے قابل اور کسٹیوشنل جج تھے اس کے جانے سے بہت زیادہ افسوس ہوا ہے اور جانا نہیں چاہیے لیکن قانون میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ بینچ پہ رہے اور عوام کی خدمت کرے لیکن عدالت میں آپ کے قانونی ٹیم کا تیاری نہیں ہے یا مریشتر علی زفر صاحب اس کے اس کو پہلے لڑتے رہے ہیں آج حامل صاحب دلائل دے رہے تھے اور مطمئن نہیں کر پا رہے تھے عدالت کو کیا کوئی انگیجر نہیں ہو پائی عدالت آن این آپ کوششن کرتی ہمارا ٹرم کل ہوگا انشاء اللہ ہم اپنے آرگومنٹ کل کریں گے دیکھو ہم نے جو پیٹیشن فائل کر دی تھی وہ تو ایک ہفتے کی بات سنی گئی تھی سپریم کورٹ پہ مناثر ہے کہ اس کو کیسے سنا جاتا ہے ہم نے بھی کئی مرتبہ درخواست کی ہے کہ ہمارے کیسز بھی ذرا ہفتے والے دن سن لے تاکہ ہمیں بھی انصاف کی بروقت ملے لیکن سپریم کورٹ نے سننا ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ سمجھتی بھی ہے کہ اس میں کوئی ایسے نکتے ہیں آئینے اور قانون ہی کہ جس میں لیو گرانٹ ہو سکتی ہے تو سپریم کورٹ ہمیشہ لیو گرانٹ کرتی ہے لیکن ججمنٹ کو کبھی سٹسائیڈ نہیں کرتی ہے اسپیشلی جب ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے جو ریزن زیوا بھی آنے اگر سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے دیتی جو لاہور ہائی کورٹ کا پہلی پہلی ہائی کورٹ کا جو ریزن آئے گا وہ کس تناظر میں آئے گا تو اس لیے امید تو ہے کہ سپریم کورٹ یہ سارے چیزیں کانسیڈر کرے گی مجھے پھر بھی امید ہے کہ شاید سپریم کورٹ انشاءاللہ اپنا دسمس کرنے سے انشاءاللہ وہ سٹسائیڈ نہیں کرے گی آرڈر میں شاید سپریم کورٹ